بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں دوستو آج چوبیس فروری ہے اور ہفتے کا دن ہے اور آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے جو کل بڑی خوش ہو کر مسکرہ کر پنجاب کی وزارتیالہ کا حلف اٹھا رہی تھی آج ان کے اقتدار کا پہلا دن تھا اور آج کا سورش تلو ہوتے ہی انہیں اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دے دیا گیا ہے اور وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کے جہاں پر سپیکر اور ڈرپٹی سپیکر کا انت خواب ہونا تھا وہ اجلاس کے جو مریم کی حکومت کے اندر شہرگ کی اہمیت رکھتا تھا اسے غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر روکنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کیونکہ عمران خان نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا اس کا جواب بھی آ گیا ہے اس خط کا مطن بھی سامنے آ گیا ہے جس کے بعد جی ایچ کیو کی جانب سے باقاعدہ عمران خان کو حکومت بنانے کی آفر کروائی گئی ہے اور اب کی بار تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس باقاعد جی ایچ کیو کی جانب سے جو میسیجز آئے ہیں ان کی چیٹ کا ریکارڈ تک موجود ہے اور اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی پنجاب کا وزارت اعلق احلاف اٹھانے کے بعد عمران ریاض خان کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مریم کی ایماء پر ہی اٹھایا گیا ہے ان کو ڈائریکٹ میسیج کنوے کر کے یعنی ڈائریکٹ عمران ریاض خان کو یہ آفر کروائی گئی ہے کہ اگر آپ میری یہ شرط مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو رہا کر دیا جائے گا وہ شرط کیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن دبا کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ تک ہماری تازہ تلیر بریٹس بروقت پہنچتی رہیں اب ناظرین کام آتے ہیں ہماری آج کی خبروں کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کے بارے میں کیونکہ ہمارے بھائی کو ایک بار پھر سے وہ اتنی طاقتور اور توانہ آواز ہیں کہ جب جب وہ بولتے ہیں تو ایوان لرز جاتے ہیں اور اب ناقابل برداشت ہو چکے اور خاص طور پر جب مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کے اندر وزارت عالی ہو اور عمران بھائی بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک ٹریلر تھا اصل میں انتقام تو پنجاب کے اندر انتقام ہوتا کیا ہے وہ سلسلہ تو اب شروع ہونا ہے اب ناظرین کام ہوا کیا ہے کہ اب ان پر جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے وہ کسی نہر کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی نہر کا ٹھیکہ لیا تھا اور ان کو جو ہے انٹی کریپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کل انہیں عدالت کے اندر بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے ناظرین کام جو اصل اندر کی خبر ہے کہ جس پر عمران بھائی بول پڑے عدالت کے اندر اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی صورت بھی چاہیے جو مرضی کر لیں مجھے خاموش نہیں کروا سکتے اس کے پیچھے اصل راز کیا تھا ناظرین کام وہ چیز اب کھل کر سامنی آئی ہے پتہ چلا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے عمران ریاض خان کو یہ پیش کر کی گئی ہے کہ اگر وہ مہر شرافت والی سیٹ پر جہاں پر مریم نواز کا ان سے مقابلہ تھا اور وہ کلیر لی ہاری ہوئی تھی اس پر بات کرنا بند کر دیں ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس نہ کریں اس بات کو چیلنج نہ کریں کسی بھی جگہ پر کسی بھی یعنی آئینی پلیٹ فارم پر تو اس کے بعد انہیں رہائی مل سکتی ہے اگر وہ اس بات کی شورٹی دیتے ہیں کہ وہ مریم نواز کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر انہیں رہا کر دیا جائے گا لیکن عمران ریاض نے کلیر لی اس بات سے منع کر دیا انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب آپ کسی صورت بھی مجھے خاموش نہیں کروا سکتی اب نارج گم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے خط لکھا گیا اور جی ایچ کیو کی جانب سے آفر کروائی گئی ہے اب اس خط کا مطن آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے جی ایچ کیو کی جانب سے جو کلیر لی میسج گنوے کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر وہ جو ٹیکسٹ میسجز کا یا پھر ورسپ چیٹ کا یعنی ان میسجز کا جو باقاعدہ ریکارڈ ہے تحریک انصاف کے اس پاس ان ثبوتوں کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں ذرا سنے کے سحیل وڑائج کی جانب سے کس طرح کے جو ہے وہ انکشافات کیے گئے ہیں آپ جی ایچ کیو کی جانب یعنی یہ جو نمائندے ہیں یہ کس طرح جو ہے اپنی تمام تر غلطیاں تسلیم کر کے عمران خان سے جو ہے وہ اب این آروں کی بھیگ مانگ رہے ہیں ذرا غور سے سنیں سویل وڑائج صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہو رہی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریاست اور عوام کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھیں یعنی مسلسل زیادتی ہو رہی ہے ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں پاکستانوی جنگ میں شریک نہ ہونے کا مشورہ دیتے رہے قائد اعظم نے ایسا کچھ نہ کیا اور یوں مسلمانوں کو انہی فوجی خدمات کے حوالے سے اس خطے کو آزاد پاکستان کی شکل میں نیا ملک مل گیا ریاست ظلم بھی ڈھائے جبر بھی کرے یعنی وہ یہ تسلیم کریں کہ یہ سب کچھ ہو رہے سنیں ذرا ظلم بھی کرے جبر بھی کرے لاقانونیت بھی کرے نائنصافی اور دھاندلی بھی کرے تب بھی بیرونی دنیا سے مداخلت کی درخواست کرنا اہل سیاست کا شیوہ نہیں یعنی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ہم نے دھاندلی کی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن آپ برائے مہربانی یہ جو خطوط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو آپ کو یہ خطوط نہیں لکھنے چاہیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاست میں حقیقت سے زیادہ تأثر اہم ہوتا ہے حقیقت سے زیادہ تأثر اہم ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کو اس حقیقت کا علم ہے کہ عمران خان نے وطن کے لیے جان لڑائی ہے کھیل ہو یا سیاست انہوں نے پاکستان کی ہمیشہ لاج رکھی ہے مگر آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے ان کا تأثر تبدیل ہونے کا خدشہ ہے انہیں باغی بننے کی بجائے اور زیادہ جمہوری اور پاکستانی بننا ہوگا یعنی یہ سب کچھ تسلیم کیا جا رہا ہے اس گھر کے اندر کے جناب واقعی آپ محب وطن بھی ہیں آپ نے ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ شان بلند کی ہے لیکن برائے مہربانی اب جو آپ کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا جواب نہ دیں اور تھوڑا مزید صبر اور جمہوریت پیدا کریں ہمیں علم ہے کہ مقتدرہ کی سوچ بدلتی رہتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے یہی مقتدرہ کبھی عمران کی ہمی ہوا کرتی تھی آج ان کے خلاف ہے ریاست میں نظر آنے والی سیاسی اور نظریاتی تقسیم ختم کرنے کا واحد راستہ مفاہمت ہے عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں نظر بند کرنا ہوگا انہیں یہ سہولت دی جائے اور مقتدرہ سے مذاکرات کر کے انہیں سیاسی نظام کا حصہ بننے پر قائل کیا جائے جی ہاں ناظرین قرام یہ سحیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو اس گھر کے رپورٹر ہیں جو وہاں سے یہاں پیغام رسانی کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ انہیں وہاں سے جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کر کے ان سے مذاکرات کرے اگر وہ اس بات پر قائل ہوں کہ کسی طرح بھی حکومت کا حصہ بنے مذاکرات مقتدرہ کر کے انہیں سیاسی نظام کا حصہ بننے پر قائل کرے تحریک انصاف کے بے گناہ آسیروں کو رہا کیا جائے یعنی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے بے گناہ لوگوں کو ہم نے آسیر کیا ہوا ہے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کو عمران خان کی مرزی کے مطابق حکومت بنانے دی جائے تاکہ مملکت اور ریاست کا نظام چل سکے اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب واقعی اگر عمران خان جس طرح کے خط لکھ رہا ہے اگر اس طرح کی ایکٹیوٹیز مکمل ہو جاتے ہیں خان یہاں تک ڈڑ جاتا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان کی ریاست جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں اب ذرا سنیں کہ اس خط کے اندر اصل مطن کیا تھا اس کے اندر عمران خان نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اتنی زیادہ فریسٹیشن ہے کہ آفرز کروائی جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کر کہ آپ سے مذاقرات کے لیے تیار ہیں ذرا سنیں دانیوں سے بات کرتے ہوئے شیرف ظلمروت صاحب نے جانا اب یہ بیان دیا اور یہ انکشاف کیا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کے لیے پیش کش کی جو عمران خان نے ٹھکرا دی ہے مذبان نے پھر ان سے آگے پوچھا ان سے سوال کیا کہ اگر مولانا فضل الرحمن صاحب سے رابطے ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے رابطے کیوں نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ مل کر معاف کیجے گا حکومت کیوں نہیں بنائی جا سکتی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیں ایک پیکیج آفر کیا گیا تھا اسب زداری کی جانب سے لوگوں نے رابطہ کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے شراکت اقتدار کی پیش کچھ کی تھی اور ڈھائی ڈھائی سال کی حکومت کرنے کا فارمولہ دیا تھا پی ٹی آئی رہنمہ نے دعویٰ کیا کہ عمران خان آپ کو پتائے کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ اور ڈیل کو نہیں مانتے ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نہ صرف حکومتی سطح پر معاملات پہ ہوں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رازی نامہ کیا جائے گا اب ذرا سمجھیں اس معاملے کو کہ زرداری صاحب کی جانب سے آنے والے بندے یہ شوٹی دے رہے تھے کہ ریاست کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی سلوک کروائی جائے گی وہاں پر بھی رازی نامہ ہوگا اور وہ یہ کہتے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ان میسیجز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے تو شیرمز المروض صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جراب ان میسیجز کا ریکارڈ تک بھی میرے پاس موجود ہے پپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی اس پیشکاش کا معاملہ امران خان کے روٹس میں لائے تو انہیں اس پیشکاش سے آگاہ کیا گیا تو امران خان نے کہا کہ ہمارا اصولی موقف ہے ایک طرف ہماری کراچی کی سیٹیں دھاندی کے ذریعے چھینی گئی ہیں تو دوسری طرف ہم ان کے ساتھ اتحاد کیسے کر لیں ہماری جنگ اقتدار کی نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت منا لیں یہ ہمارا اصولی موقف ہے ہماری جدو جہد قانون کی حکمرانی آئین کی بلہ دستی کے لیے ہے اور ہمیں اقتدار نہیں چاہیے جس کا جو حق ہے اسے وہ ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے جا رہے ہیں امران خان ان سے ان کا مطن کیا ہے شیرف ظلمروت نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اس خط کے اندر یہ ڈیمانڈ کی گئی آئی ایم ایف سے کہ آئندہ معاہدے کو متنازہ الیکشن کمیشن کے آڈٹ سے مشروط کیا جائے کیونکہ یہ آڈٹ ضروری ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل کرے جس کے پاس چوری کا منڈیٹ ہو یعنی یہ جو حکومت بنوائی جاری ہے جس کے بارے میں آفرز کروای جاری ہے کہ جناب آپ مہربانی کر کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں آپ چند دنوں کے لیے خاموش ہو جائیں چھے مہینے سال تک یہ حکومت چلنے دیں جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہی نہیں ہے ان کو جائے اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ملنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے عمران خان کے خط کا مطن لیگل ٹیم کو انہوں نے کہا کہ بتایا جا چکا ہے اور بزریا ایمیل آئی ایم ایف کو جو ہے ڈسپیچ ہونا تھا جو کہ باقاعدہ ہو چکا ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کرزہ جالی حکومت کو نہیں ملنا چاہیے اب یہاں تک تو ہو گیا ناظرین کام وہ خط کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ فرسٹیشن ہے اب ذرا یہ خبر لے لیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا آج جو اجلاس ہونے جا رہا تھا اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے کر روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے جو سربراہ ہیں سابزادہ حامد رضا ان کی جانب سے یہ بہت بڑا اعلان کیا گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل جاتی اجلاس غیر آئینی اور غیر قانونی اور ہم یہ اجلاس نہیں چلنے دیں گے اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً کوئی پچیس سے تیس جو ہے مخصوص نشستیں ملنی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو جو اصل میں دھڑکہ لگا ہوا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پر شیر افضل مرمج جیسا بندہ آ رہا ہے اور یہاں پنجاب کے اندر اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو پھر اپوزیشن لیڈر کے طور پر کوئی اور نہیں بلکہ سنم جوید صاحب آئیں گی اور اسی لیے جناب یہ معاملہ سارے کا سارا الجا ہوا ہے اور یہ واردات لاری جا رہے کہ جناب آج پنجاب کے اندر سپیکر اور ڈرپنی سپیکر کا جو ہے وہ انتخاب ہو جائے اور اس کے بعد سنوار کو جو ہے مخصوص نشستوں پر بات کی جائے گی تو تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ جناب ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے سبزادہ حمد رضا صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم اس جلاس کو روکیں گے اور روک کر دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ راتگام عمران خان کی بشرا بی بی سے بھی بڑے طویل عرصے کے بعد ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد عمران جس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو ایک ہی بات بڑی کلیر لی بتا دیا ہے کہ ہم تمام عمر جیل میں گزار سکتے ہیں یعنی ہم ساری زندگی جیل میں رہیں گے مگر نہ کوئی ڈیل کریں گے اور نہ ہی قوم کے حق پر ڈاکے کو تسلیم کریں گے آخری سانس تک حق کے لیے ہم جو ہے وہ لڑتے رہیں گے یہ تمام تر ناظم کام وہ اپ ڈیٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہر طرف دھڑکہ لگا ہوتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ جناب آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر کمیونکیشن ہے ان کی جانب سے ایک دھیمہ سا بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خط پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ میں عمران خان کے خط پر تبصرہ نہیں کروں گی بلکہ جو نئی حکومت بن رہی ہے جب یہ بن جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں فیلحال ہم عمران خان کے خط پر تبصرہ نہیں کریں گے یہ ان کی جانب سے پہلا رد عمل آیا یہ تھی اب تک بیٹس منہ کالک کیکو پاکستان زندہ بات